موسیقی اور آپ کو زندگی کے اندر کچھ کرنے کا خوصلہ ضرور ملے گا یہ بندہ اتنا زیادہ پاپولر ہے انڈیا کے اندر شاید آپ اس کو نہ جانتے ہو لیکن اس چینل نے اتنی زیادہ گروت کی ہے اس کی ارننگ سن کے اس کے کام سن کے اس کے کارنامے سن کے اس کے کانڈ سن کے آپ کے خوش اڑ جائیں گے آئی آج کے اس ویڈیو کے اندر اس چینل کے بات کرتے ہیں کہ مہینے کے اندر ایک مہینے کے اندر کتنی ارننگ کر لیتا ہے اس کے سبسکرائبر کتنے ہیں اس نے چینل پر کیسے کام کیا ہے اس کے تھامنیل کیسے ہوتے ہیں چلی آج کے اس ویڈیو کے اندر پورا ضرور بنے رہیے گا پلیز آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا کوئی بھی پارٹ اس کا سکپ مت کیجے گا اور دیکھ کے اس کو ضرور شیئر کر دیجے گا آپ کو اس ویڈیو سے تو اتنا زیادہ سیکھنے کو ملے گا کہ آپ نے شاید اپنی زندگی کے اندر نہ سیکھا ہو اس بندے سے ہم سیکھیں گے اس کے چینل پر ہم چیک کریں گے کیا کرتا ہے کتنی زیادہ ویڈیو بنائی ہے اس کے چینل پر ویو کتنے آتے ہیں اس پر ارننگ کتنی ہوتی ہے کیا ہے ساری کی ساری باتیں آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے کرنے والا ہوں پلیز اس ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اس ویڈیو کو لاست تک ضرور دیکھئے گا دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں ایک چینل جو کی انڈیا کے اندر بہت زیادہ پاپلر ہے وہ کومیڈی کی ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کے چینل کا نام ہے بیزی فن لٹی ڈی اتنا زیادہ پاپلر چینل ہے بیزی فن لٹی ڈی نام کے چینل ہے یہ اس پر اپلوڈنگ کی بات کیا جائے تو دوستو سترہ ویڈیو انہوں نے اب تک اپلوڈ کی ہے ان کے سبسکرائبر کے بات کیا جائے تو ان کے سبسکرائبر ہیں نائنٹین پوائنٹ فور میلین نائنٹین پوائنٹ فور میلین کا مطلب سمجھ رہے ہو دس میلین کا مطلب ہوتا ہے ایک کروڑ انیس میلین کا مطلب ہوتا ہے تقریبا دو کروڑ سبسکرائبر ان کے چینل پر ہونے والے ہیں دو کروڑ کا مطلب سمجھ رہے ہو یہ بہت بڑی ایک کہہ سکتے ہیں اپلبدی ہے ایک اچھیومنٹ ہے دو کروڑ سبسکرائبر یہ بندے بنانے والے ہیں یہ چینل بنانے والا ہے اور ان کے ویو کی بات کیا جائے تو چھوڑی دو میں آپ کو ڈیجٹ میں بتاتا ہوں اکائی دہائی سیکڑا ہزار دس ہزار لاکھ دس لاکھ کروڑ دس کروڑ ارب ایک ارب ویو ہے ان کے چینل پر نائنٹین پوائنٹ فور ملین سبسکرائبر ہیں کنٹری ان کا انڈیا ہے چینل ٹائپ یعنی کس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں یہ انٹرٹینمنٹ کٹیگری کی ویڈیو بناتے ہیں اور انہوں نے اپنے چینل کو بنایا تھا پانچ اپریل دو ہزار انیس میں انیس میں انہوں نے چینل بنایا ہے اور چلہ ہے دو ہزار تئیس ان کے چینل پر ویو ہے ایک ارب اتنی زیادہ ویو ہے اب ان کے بات کرتے ہیں کہ کیا ان کا ان کے جو کنٹری رینک انڈیا کے انڈر وہ ہے ایٹی سیون اور انٹرٹینمنٹ رینک ہے ان کے لاسٹ تیس دن کے اندر ان کے چینل پر ویو کتنی آئی ہے تیس دن کے اندر ان کے چینل پر ویو آئی ہے تقریباً سو ملین مطلب دس کروڑ ویو آئی ہے سو ملین کا مطلب ہوتا ہے دس کروڑ ویو آئی ہے ان کے لاسٹ تیس دن کے اندر اور ان کے لاسٹ تیس دن کے اندر سبسکرائبر کے بعد کیا جا تو ایک لاکھ سبسکرائبر انہوں نے گین کیا ہے لاسٹ تیس دن کے اندر ان کے ٹوٹل سبسکرائبر کے ہوسٹ اڑ جائیں گے تمہارے ان کی منیمم ارنن ایک مہینے کی تقریباً پچیس ہزار ڈالر ہے پچیس ہزار ڈالر کا مطلب سمجھ رہے ہو میں آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہوں ہوے بھی نہیں بات کرتے ہیں میں آپ کے کیلکولیٹ کر بتاتا ہوں ایک ڈالر اس ٹائم ایٹی تھری روپے چل ایٹی فور مال لیتے ہیں ایٹی تھری مال لیتے ہیں ہمیں ایٹی تھری مال لیتے ہیں اور ان کی پچیس ہزار ڈالر ایک مہینے کی اس چینل کی کمائی ہے پچیس ہزار کو میں نے ملٹیپلائی کیا تیراسی سے تو یہ آگیا اکائی دہائی سیکڑا ہزار دس ہزار لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ روپیہ مینہ منیمم انکم ہے سمجھ رہے ہو کیا میں بولا ہوں بیس لاکھ روپیہ مینہ یہ آرام سے یہ چینل ہر مہینے نکال لائے اگر اس نے ویڈیو اپلوڈ کچھ خاص نہیں کی تو بھی اور اس مہینے مجھے لگتا ہے سو ملین کے آس پاس ویڈیو جو آئی ہے وہ کم ہی ہے اس مہینے ان کے ٹوٹل تقریباً دیر سو دو سو تین سو ملین تک ایک مہینے کی ویڈیو جاتی ہے مینیمم اس چینل سے ارننگ ایڈسنس سے بیس لاکھ روپیہ مہینہ ہو رہی ہے سمجھ رہے ہو تو مینیمم اور تھوڑا سا اس کو فلکچویشن کے بات کریں تو یہ جاتے ہیں تقریباً چار لاکھ یہ ایکزیک نہیں ہوتی ہے چار لاکھ جو میں بات کر رہا ہوں لیکن پچیس ہزار ڈالر تو یہ مان کے چلو کی مینیمم آننگ ہے بیس لاکھ روپیہ پچیس لاکھ روپیہ مہینہ یہ آرام سے کمہ رہے ہیں اب دوستو میں آپ کو بتا دوں کی اب میں ان کے پاپلر اپلوڈز پر چلتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں کی اس چینل پر پاپلر اپلوڈز پر ویو کتنی ہے تو آپ کو میں دکھا دوں کی پاپلر اپلوڈز میں جائیں گے تو ایک سال پہنے انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ٹوی ٹوی کومیڈی نام سے اس پہ ویو ہے تقریبا تین سو ستر ملین سمجھ رہا ہو تین سو ستر ملین دو سال پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس پہ 341 ملین دو سال پہلے ایک اور اپلوڈ کی تھی جس پہ 319 ملین ایک سال پہلے اپلوڈ کی تھی جس پہ 319 ملین 318 ملین 296 ملین 233 ملین 268 ملین 253 ملین 248 ملین 201 ملین 176 ملین 175 ملین 171 ملین 166 ملین 144 ملین 143 ملین مطلب کیا بھائی صاحب ویو ہے کی مطلب پورا ویو کا سمندر لے کے بیٹھے ہیں یہ بندے میں نے ابھی دیکھا اتنی زیادہ ویو بھائی کیا کام کر رہے ہیں بندے ان کے جو سارے کا سارا جو کھیل ہے وہی ہے اگر ان کے تھامنیل اس لیول کے ہوتے ہیں اب ان کے تھامنیل کو دیکھو کیسے تھامنیل یہ بناتے ہیں خطرناک دردناک مطلب انسان سسپنس کا پجاری بن جا سسپنس ایسا کریٹ کرتے ہیں کہ انسان اگر نہ بھی دیکھنے والا ہو تو بھی دیکھے یہ اس لیول پر کام کر رہے ہیں آپ سوچو یہ بندے مینیمم بتاؤں ایک سال کے اندر ارننگ کتنی کرتے ہیں تقریبا 25 کروڑ کے آس پاس ان کی ارننگ ہیں 25 کروڑ ایک سال کا یہ آرام سے بنا لیتے ہیں آپ نہیں سوچتے ان کے پاس ایڈسنس ہے انسٹیگرام ہے سپانسر ہے ان کے فیس ویلو بن چکی ہے جہاں جائیں گے وہاں سے پیسہ لیں گے تقریبا 25 سے 30 کروڑ آسانی سے یہ کما لیتے ہیں ویو تو بھائی صاحب ایسی ویو ان کے چینل پر آتی ہے کہ تم سوچ کے پاگل ہو جاؤگے اتنی ویو کیسے آ سکتی ہے جب میں نے دیکھا تو میں نے بھی سوچا کہ آپ کو بتاؤں کومیڈی کی اگر آپ مطلب تھوڑا سا انٹریس رکھتے ہو تو آپ بھی آؤ کومیڈی کی ویڈیوز بناؤ سب سے زیادہ اس میں کیا ہوتا ہے نا تھم نیل ویڈیو کی قوالیٹی بھی بہترین رکھو اس میں ایسا ضرور رہے کہ تمہیں مطلب جب دوسرا دیکھے تو آستے آستے پاگل ہو جائے تھم نیل ایک نمبر کا create کرو ان کے تھم نیل دیکھو ایک بار research کرو ان کے تھم نیل کیسے ہوتے ہیں اور بھائی ان کے جو تھم نیل ہوتے ہیں نا اتنے زیادہ clickbait ہوتے ہیں کہ انسان مطلب دیکھ کے پرشان ہو جائے کہ ہے کیسے ویڈیو کے اندر وہی کومیڈی کا جو سب سے بڑا کہہ سکتے ہیں کہ جب ویو آنے کا جو ایک ذریعہ ہوتا ہے کومیڈی ویڈیوز پہ وہی ہوتا ہے کہ اس کے تھم نیل خطرناک لیول کے ہونے چاہیے آپ بھی اس پہ کام کر سکتے ہو بہت پیسہ ہے اس میں یوٹیوب میں زندگی بر آپ جاپ کر کے کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر کے نہیں کما پاؤ گئے اگر آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئے ایک ویڈیو سے آپ جتنا بنا لوگے آپ نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنا پیسہ آپ کما سکتے ہو اتنا زیادہ پیسہ یوٹیوب دیتا ہے آپ کو لیکن اگر آپ تھوڑا سا کام کرو گے نا تب کچھ ہوگا آج کے اس ویڈیو میں یہی تک دوستو امید ہے کہ آپ نے اس چینل سے کچھ سیکھا ہوگا زندگی میں کچھ کرنے کی آپ کو ضرور مطلب کی یوٹیوب پر کچھ کرنے کی ضرور آگ لگی ہوگی اگر آپ کرو گے تو بہت زیادہ پیسہ ملے گا ایک بار شروعات کرو ٹرائی کرو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا آپ کے ساتھ یہ میرا وعدہ ہے